بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایم ارتضا لگاری اینڈ یور واشنگ گلوبل ویلیج فارمنگ شیخ واہن منڈی جو کہ بروز اعتوال لگتی ہے اس منڈی کی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں خوبصورت نسلی چلستانی پیور بریڈ کے لیے پاکستان میں اس سے اچھی اور مہنگی منڈی کوئی نہیں دوستو آپ بھی اگر ملتان لڈن زاہر پی چوک آزم بہاولپور سالم بھلوال خوشاب منڈی سے کسی بھی قسم کے جانور تول کر یا چل پھر کر خریدنا چاہتے ہیں تو ہماری خدمات تسلی بھروسے اور اتمنان سے حاصل کریں ہمارا مشن ہے نا تجربے کال لوگوں کو منڈی کے فرار سے بچانا جن دوستوں کے پاس فارم پر فیفٹین یا اس سے زیادہ جانور فارس سیل ہیں وہ بھی رابطہ فرمائیں فارم پر کیش پیمٹ سے سیل ہو جائیں گے انشاءاللہ چینل کو سبسکرائب کرنا آپ کا اخلاقی فرض ہے آپ کی سپورٹ ہمارے لیے بہت ضروری ہے چلیئے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور ریٹس کا ایڈیا لیتے ہیں یہ خوبصورت مگر کراس میں ابلک کراس چولستانی کراس بچنا جناب دو مند تک میٹ ویٹ ہوگا پچاسی ہزار پیس کی ڈیمانڈ ہے اور اس کے ساتھ والا جو ہے یہ بڑے سائز میں تین مند کے قریب میٹ ویٹ ہے شاید اس سے بھی زیادہ ہو تھوڑا سا یہ بھی پیور نہیں ہے ایک لاکھ بیس ڈیمانڈ تھی اور یہ چیز چیک کریں دھائی مند تقریبا میٹ ویٹ میں ہے دھائی مند سے اوپر ہی ہے پونے تین مند تک جا سکتا ہے ایک لاکھ رپے دوستو اس کی ڈیمانڈ ہے یہ چینے پرنٹ میں اور یہ ساتھ والا بھائی صاحب نے پکڑا ہوا ہے تین مند وزن میں ہے ایک لاکھ پندرہ ہزار پیس کی ڈیمانڈ ہے چیز اچھی ہے ناف جھالر کی کنیشن بھی اوکے اور نسلی چیز ہے کاداور چیز ہے اور اس کے ساتھ جو دوسری طرف بچھرا کھڑا ہے وہ بھی سیم اسی سٹائل میں ہے کلر کافی شوک ہے پٹھا مضبوط ہے تانگیں کھر شر یہ وہ سب کچھ ہو کے ہے ڈیمانڈ دوستو اس کی بھی ایک لاکھ بیس ہزار پہ ہے اور تقریباً تین مند تک میٹ ویٹ اس کا کنفرم ہوگا اس سے اوپر بھی ہو سکتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے سے گلائیاں وغیرہ ماشاءاللہ اچھی بنی ہوئی ہیں اور بھرا ہوا جسم ہے کوہان بھی ٹھیک ہے کلر سکیم تو خیر پھر ماشاءاللہ آپ کے سامنے ہے ایک بیس تک ڈیمانڈ ہے یہ دوستو ایک لاکھ کے قریب قریب کہیں فائنل ہونے ہیں کچھ پلاس مائنس کے ساتھ ساتھ اس سے نیچے نہیں ملنے والے یہ اسی پچاسی والے چیزیں نہیں ہیں آگے چلتے ہیں اور یہ دھائی پونے تین مند وزن میں جناب اس چیز کو دیکھیں اب یہ مو اسرف نہیں کرنا چاہ رہا پتہ نہیں کیمرے سے چلیں جناب اب یہ سیدھا ہو گیا ہے اب آپ اس کا مکمل نظارہ کریں ایک لاکھ پانچ ڈیمانڈ ہے پچاسی نوے کے قریب فائنل ہونا ہے اور یہ ہیوی خوبصورت پیور چولستانی ہیوی ویٹ بچھڑے چیک کریں یہ پہلے والے کا جناب آٹھ مند قریب قریب وزن ہے اس سے زیادہ ہی ہوگا کم نہیں ہوگا دو دانت کا بچھڑا ہے اور ما شاء اللہ خوبصورت چیز ہے آپ کو میں اس کا جو ساتھی ہے دوسری طرف کھڑا ہے وہ بھی دکھانے کی کوشش کرتا ہوں اصل میں رش کافی ہوتا ہے یہ یہ چیک کریں جناب اب لکھ سٹائل میں اور تقریباً دس من وزنی بچھڑا ہے یعنی کہ تین آدمی اس کے پیچھے چھپ کے کھڑے ہو جائیں نظر نہیں آئیں گے ما شاء اللہ ایسی چیز ہے کیمرے میں ان کی ویٹ کا ان کی خوبصورتی کا آہاتہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے یہ بھائی ان کے مالک ہیں ہم ان سے ڈیمان وغیرہ پوچھ رہے ہیں بارہ لاکھ روپے جناب اس جوڑی کی یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور جانور ماشاء اللہ کمال کے ہیں کوہان وغیرہ بہترین اور یہ سہیوال کے بچھڑے بچھڑیوں کی جناب لاٹ آپ دیکھ رہے ہیں ساڑھے تین من پلس میٹ ویٹ کے یہ بچھڑے بچھڑیاں ہیں اور یہ جو ہیوی آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہے جی پانچ من وزن میں اس کی ڈیمانڈ ہے ایک لاکھ چالیس ہزار پی ڈیمانڈ آپ کو پتہ ہے اس منڈی میں ماشاء اللہ بہت زیادہ چلیں اس کو چھوڑتے ہیں جی واپس آتے ہیں اپنے بچھڑیوں بچھڑیوں کی طرف اور یہ جناب چار جانور ہیں اس بھائی کے پاس ان کا نمبر بھی سکرین پر میں نے دے دیا ہے ایک لاکھ روپے کے حساب سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں ان بچھڑیوں کی چاروں بچھڑیاں ہیں ایک لاکھ روپے فی پتہ کے حساب سے تقریبا ساڑھے تین من پونے چار من کے قریب قریب ان کا میٹ ویٹ کنفرم ہے اس سے اوپر ہی ہوگا جو بھائی خریداری کرنا چاہتے ہیں نمبر سکرین پر میں نے دے دیا ہے آن لائن خریداری آپ کے اور بیپاری کے درمیان ہوگی اس میں گلوبل ویرج فارمنگ کا کوئی رول نہیں ہوگا تو جو بھائی آن لائن خریداری کرنا چاہتے ہیں وہ بیپاری حضرات سے اپنے بحاف پر خود ہی رابطہ کریں آگے چلتے ہیں یہ ایک چھوٹی لاٹ میں آپ کو دکھا دوں ڈیڑھ سے دو من سوہ دو من میٹ ویٹ کے بچھڑے اس کے اندر موجود ہیں مکمل پیور نہیں ہیں کراس میں ہیں اتنی کھلی چمڑی نہیں ہے لیکن خوبصورت ہیں خوبصورتی ہے اس کے اندر پچانوے ہزار پے پٹھا کے حساب سے ان کی ڈیمانڈ ہو رہی ہے اگر یہ دوستو پیور میں ہوتے تو یہ کسی صورت بھی ڈیڑھ لاکھ سے کم کے نہیں ہونے تھے کیونکہ ان کی ناف جھلر آپ کو سکین پر نظر آ رہی ہے کراس میں جانور ہیں چولستانی کراس میں ہیں پچانوے ہزار ڈیمانڈ ہے تقریباً کچھ ستر پجتر کے قریب فائنل ہونے ہیں اور یہ ماشاءاللہ جیٹ بلیک بلکل بلیک بیوٹی جسے آپ کہہ سکتے ہیں جانور یہ بھی پیور نہیں ہے کراس میں ہے اور دو دانت کا بچڑا ہے اور اس کا میٹ ویٹ تقریباً تقریباً میرے حساب سے نو من پلس ہے اتنی ہیوی قسم کی چیز ہے کیمرے میں تو پھر وہ چیز چھوٹی ہی نظر آتی ہے لیکن ماشاءاللہ ایک خوبصورت چیز جسے آپ کہہ سکتے ہیں اور ڈیمانڈ بھی جناب اس کی نو لاکھل پہ ہی ہے اور یہ ابلک سٹائل نکرہ جناب ہیوی چیز ہے ماشاءاللہ یہ بھی آٹھ من پلس میٹ ویٹ کا یہ جانور ہے اور دو دانت میں یہ بچڑا ہے یہ پیور چیز ہے آپ اس کی ناف جھالر کو چیک کریں اس کی باڈی کو اس کے پٹھے کو ماشاءاللہ ایک اچھی بنی ہوئی چیز ہے اور ہائٹ ہائٹ ماشاءاللہ کمال کی ہے اس بچڑے کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے چھ لاکھ روپے لیکن ڈیمانڈ سے پریشان نہیں ہونا ہوتا جب تک سیریس خریدار بیپادی کے پاس جانور لینے کے لیے نہیں پہنچتا اس وقت تک اگزیکٹ ریٹ بھی پتا نہیں چلتا سچی بات تو یہ ہے چھ لاکھ ڈیمانڈ ہے اگر آپ سیریس خریدار ہیں اور آپ کا موڈ بتا رہا ہے بیپادی پہچان لیتا ہے تو ہو سکتا ہے وہ آپ سے ڈیمانڈ ہی اس کی ساڑھے چار لاکھ کرے تو یہ ایشو بھی ہوتا ہے اور منڈی میں ڈیمانڈ اتنی اوپن بتائی بھی نہیں جاتی خاص طور پر جو ہیوی جانور ہیں ان کا ہمیں بھی اندازہ نہیں ہوتا مالک نے اپنی مرضی کا ریٹ لینا ہوتا ہے اور یہ جوڑی دیکھیں ایک لاکھ پینتیس ہزار پہ جناب اس کی ڈیمانڈ ہے نارمل کراس میں چولستانی بچھ رہے ہیں اس سٹائل کے بچھ رہے آپ کو چھوٹے سائز کے ظاہر پیر منڈی شیخ واہن منڈی سے بہ آسانی دستیاب ہوتے ہیں ایک پینتیس ڈیمانڈ ہے یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں تقریباً ساڑھے بہتر ہزار پہ کے حساب سے من سوا من وزن ہے کیمرے میں تھوڑے سے بڑے نظر آ رہے ہیں کیونکہ کلوز ہے کیمرہ کافی لیکن مال پیور نہیں ہے یہ میں آپ کو بتا دوں اور مکمل ابلک بھی نہیں ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ بلیک بلیک ڈارٹس ان کے اندر موجود ہیں تو ابلک کا تو مطلب یہی ہوتا ہے کہ دو رنگ اور مکمل رنگ اور اس بچھڑے نے جناب پوری منڈی کو آگے لگایا ہوا ہے بہت غصے میں ہے یہ ایک پندرہ اس کی ڈیمانڈ ہے اب اتنا ریٹ لگا ہوا ہے پھر بھی یہ بچھڑا اور یہ چیک کریں جناب کوئی بھائی اس کے قریب آنے کو تیار نہیں ہے سوائے اس کے مالک نے اس کو خیر بچھڑے کو مار بھی رہا ہے لیکن بچھڑا آؤٹ آف کنٹرول ہے اور یہ ایک لاٹ آپ کو میں چیک کروا دوں ایک لاکھ چالیس ہزار پہ فی پٹھا کے حساب سے ان کی ڈیمانڈ ہے اب یہ جو لاٹ ہے یہاں سے بیپاری حضرات دوسرے شہروں کے وہ اس قسم کی لاٹوں سے جانور خریدتے ہیں چولستانی بھی ہیں اور چولستانی کا داجلی کے ساتھ بھی کراس ہے اس میں چولستانی کا دھنی کے ساتھ بھی کراس ہے اور کچھ دھنی کے بھی پیور موجود ہیں چار سے ساڑھے چار من کے قریب قریب وزن ہوگا یہ بیپاری صاحب سے جناب ہم نے انفارمیشن ان کے بارے میں ساری لی اکثر دوست سوچتے ہیں کہ شاید آپ ویڈیو میں ریٹ خود بتا رہے ہوتے ہیں دوستو ایسا نہیں ہے ہم آپ کیمرہ ریٹس لے لیتے ہیں کیونکہ ٹائم ویسٹ ہوتا ہے ہم بیپاری صاحب سے گفتگو کریں کبھی انہیں ہماری بات سمجھ نہیں آتی کبھی شور ہوتا ہے کبھی دوسری باتیں تو آپ کو ریٹ ہی لینا ہے وہ ہم آپ کو لے کے دے ریتے ہیں اور اگر وہ کوئی ریٹس میں فضول بات کرتا ہے تو وہ بھی کٹ جاتی ہے تو چار سے ساڑھے چار من وزن کے جناب یہ کھیرے بچڑے ہیں کاداور بچڑے ہیں اور ڈیمانڈ جناب ان کی ہو رہی ہے ایک لاکھ چالیس ہزار پہ فیپ اٹھا کے حساب سے لیکن میرے حساب سے یہ بچڑے ملنے ہیں تقریباً ایک پندرہ ایک پندرہ سے کم کا ان کا سودا نہیں ہونا اور اگر وہ بھی بیپاری صاحب دینا چاہیں عدروائز جو ان میں بڑے بچڑے ہیں چار من میٹ ویٹ والے یہ تقریباً آج کل کے سنیریوں میں جو ریٹ جس طرح اب ہیں ایک پندرہ سے ایک بیس کے درمیان کہیں پر سودا ہوگا کیونکہ چار من اچھا خاصا میٹ ویٹ ہے اور بیپاری تیس ہزار پہ فیپ من سے نیچے جانے کی کوشش بلکل بھی نہیں کرتا تو یہ جناب شیخ وحان منڈی کی ویڈیو تھی امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی چینل کو سبسکرائب کرنے کی میں آپ سے پھر سے درخواست کر رہا ہوں جن بھائیوں کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے پلیز لائک کا بٹن پریس کیا کریں ویڈیو کو شیئر بھی کیا کریں اور اگر آپ کو ویڈیو پسند نہیں آتی بے شک ڈس لائک کر دیں لیکن کمنٹس میں یہ ضرور بتایا کریں کہ آپ کو ویڈیو میں کیا کمی محسوس ہوئی تاکہ ہم ویڈیو کو بہتر کرنے کی کوشش کریں کیونکہ یہ سب کچھ آپ کے لیے ہی کرتے ہیں اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ